بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں سوال نمبر ایک ایک ہزار چوبیس کتنے بائٹس کے برابر ہے جواب ایک کلو بائٹس کے سوال نمبر دو ایک ہزار چوبیس کے بھی کتنے بائٹس کے برابر ہے جواب ایک میگا بائٹس کے سوال نمبر تین ایک ہزار چوبیس ایم بی کتنے بائٹس کے برابر ہے جواب ایک گیگا بائٹس کے سوال نمبر چار ریکارٹ ایبل کمپیکٹ ڈیسک پر زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے جواب چے سو میٹا بائٹس سوال نمبر پانچ کونسا یونٹ ایک کمپیوٹر کی میموری کو ظاہر کرتا ہے جواب بائٹ سوال نمبر چے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈیسک کے اوپر کے دونوں اطراف کیا چڑھا ہوتا ہے جواب میگنیٹک میٹیلک اکسائیڈ سوال نمبر سات ایک کمپیکٹ ڈیسک میں کتنا ڈیٹا زہرہ کیا جا سکتا ہے جواب چے سو پچاس ایم بی سوال نمبر آٹ ڈیٹا بیس تقریباً کتنی برکی تاروں پر مشتمل ہوتی ہے جواب ایک سو چالی سے ایک سو پچاس تک سوال نمبر نو کونسی ڈیوائز ڈیسک پر ڈیٹا کو پڑھنے کے ساتھ لیگ بھی سکتی ہے جواب ڈیسک ڈرائو سوال نمبر دس پانچ اشاریہ پچیس فلاپی ڈیسک میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں ڈیٹا کو زخیرہ کر سکتے ہیں جواب ایک اشاریہ دو ایم بی سوال نمبر گیارہ ایک فلاپی ڈیسک کتنے سائزوں میں دستیاب ہوتی ہے جواب دو سائزوں میں سوال نمبر بارہ جب آپ ایک کمپیٹر میں ڈیٹا کو داخل کرتے ہیں اسے کیا کر جاتا ہے جواب ریم سوال نمبر تیرہ ریم کس کی نمائندگی کرتی ہے جواب رینڈم ایکسیس میموری کی سوال نمبر چودہ سی پیو کس کی نمائندگی کرتا ہے جواب سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کی سوال نمبر پندرہ ارم کس کی نمائندگی کرتا ہے جواب رائٹس وانس ریڈ میموری کی سوال نمبر سولہ میموری یونٹ کیس کا جزو ہے جواب سی پی یو کا سوال نمبر سترہ سی پی یو کو کچھ اور بھی کہا جاتا ہے جواب کمپیوٹر کا دماغ سوال نمبر اٹھارہ میموری کی ایک دیگر شیکل کو کیا کہا جاتا ہے جواب پرائیمری سٹوریج سوال نمبر ونیس کمپیوٹر میموری کی سب سے تسطرین قسم کون سی ہے جواب کیش ہے سوال نمبر بیس ایک سنگل کریکٹر کو ظاہرے کرنے کے لیے کمپیوٹر میموری کون سی ہے جواب بائٹ دوستوں جن دوستوں کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کریں موسیقی